سلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں اسمان مٹھا آج میں بہاولپور نوابوں کے شہر میں مجود ہوں اور یہاں پہ ایک بہت پرانی لائبریری ہے جس میں بہت سے مختلف ممالک کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں میں بہت ساری ہسٹری جو بہاولپور اور نوابوں کی تھی وہ مجود ہے آئیے میرے ساتھ آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے ممالک کی کتابیں پڑھی ہیں اور انٹرویو بھی بتائیں گے اور آپ کو کچھ ان کے مناظر اندر اور بائیر سے دکھائیں گے آج میں رکھیں سلام علیکم سر سر مجھے یہ لائبریری کی ہسٹری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ ایسا کیا مختلف ہے جو لوگ یہاں پہ بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں جی یہ سینٹر لائبریری بہاولپور جو ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے یہ پہلے لیجسٹریٹیف سمبلی تھی ریاست بہاولپور کی بعد میں اس کو نواب صاحب نے کنورڈ کیا لائبریری کے اندر تو یہاں سے جو موبائل لائبریری تھی اس کا بھی کونسپ جنریٹ ہوا تو جو بہاولپور دوی ہیں اب تو تب ریاست بہاولپور تھی تو وہاں پہ موبائل لائبریری کی ایکسس تھی یعنی نواب جو علم دوستی ہے نواب کی وہ اس لائبریری سے آپ کو نکھر کے سامنے آئے گی اس میں جو ہے نا وہ تمام علوم ان کی نایاب بکس جو ہے نا ان کا زخیرہ موجود ہے آپ نے جس طرح مختوتات دیکھے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں سیکرٹ جو ہے نا سکرپچرز وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ صرف یہ بہاولپور ریاست ہی نہیں بلکہ جو اسلامی انویسٹری بہاولپور کے طلبہ و طالبات ہیں تو وہ بھی اس کو تاریخی حیثیت کے حوالے سے ویزٹ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ٹرپس جو ہے نا وہ آگنائز کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ بہاولپور کی جو تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دانشگاہ کے طور پر یہ بھی کام کر رہی ہے سر یہاں پہ کون کون سا ملک کی بکس پڑی ہے تقریباً تمام مالک کی بکس ہیں تہذیبوں کا تو ریلیجنس کے اوپر جو ہے نا ادھیان ہے تقابل ادھیان ہے تاریخ ہے سیاست ہے معیشت ہے وہ تمام علوم کی یہاں پہ بکس ہیں میں نے دیکھا یہاں پہ انڈیا یورپ پاکستان اور بھی بہت سے ممالک کی بکس ہیں تو یہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ کون سی بک پڑھنا پسند کرتے ہیں بسیکلی تو وہ ریاست بہاولپور کی ہسٹری اور پاکستان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بڑا ایک رچ زخیرہ جو ہے یہاں پہ موجود ہے اور اندر سر میں نے ابھی دیکھا یہاں پہ قرآن پاک پڑے ہیں اور وہ ایک جہاں پہ لکھا ہے حضرت حسین دست مبارک اس کا تھوڑا سبتہ ہے جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نواب صاحب تھے انہوں نے بطور مسلمان یہ ہماری محبت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے منصوب جو یعنی کہ ایک مقدس اوراک ہیں خطوط ہیں اور باقی چیزیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اس کو پریزرر کیا ہوا ہے بہت شکریہ سر یہ بہاولپول کی جو ہم نے آپ کو یہ اجائب گر اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد ہم بہاولپول کی ایک نئی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ہم آپ کو بہت اچھی سارا اس کا ویو بتائیں گے کیونکہ یہاں اس شہر کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے تو اگلی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیتی ہے